بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں عمر علی شاہد تاریخ رہا آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکچی چینل بیاد شکریہ آپ کا اپنے ماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اس وقت کی خبر یہ ہے کہ پورا پنڈی اس وقت غم میں ندھال ہو چکا ہے پنڈی کے ہر ایک شخص کے آنکھوں کے اندر آنسو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج کی دن کے اندر اور آج اس رات کے اندر پنڈی سے دو جنازے اٹھائے جائیں گے اور یہ دو جنازے پوری پنڈی کی اس درتی کو بلکہ اس کے ساتھ پوری پاکستان کی درتی کام اٹھے گی اتنا افسوسناک واقعہ راول پنڈی کی تاریخ کے اندر پیچھ آیا کہ ایک طرف سیاستدار حکومتیں بنانے کے اندر ہیں ایک طرف پاکستان کی اندر سیاسی گہمہ گہمی ہے دوسری طرف پورا پنڈی اس وقت تک غم میں ڈوب چکا ہے پنڈی کی ہر آنک عشق بار ہے پرچائے وہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو اس وقت ہر ایک آنک عشق بار ہو چکی ہے آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہو اور اب تک سبسکرائب نہیں کیونکہ لازمی سے کلی جگہا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ برواقع پہنچتے ہیں ناظرین اگر آپ پنڈی کے دبان عوامی سابق ایم پی اے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور وہ عمران خان کے انتہائی قریبی تھے عمران خان جب بھی راول پنڈی آئے انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا عمران خان ایک بار پھر اعتماد کر کے انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی جاری کیا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ جیت نہیں سکے شاید وہ اپنی زندگی سے چودری دران صاحب آج وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی تھے اور صاحب کا ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آج وہ پنڈی چہری کے پاس موجود تھے اپنی گاڑی میں موجود تھے کہ کچھ نامعلوم افراد وہاں پر آئے انہوں نے انداز ان فائرنگ کی اتنی بیانک اتنی خوفناک قسم کے ساتھ وہاں پر فائرنگ کی کہ چودری دران صاحب جو ہیں وہ خالقی حقیقی سے جا ملے وہ آرز دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں چودری دران صاحب کے حوالے تھے کچھ تحقیقات جو حبر ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ وہ وہاں پر موجود تھے پنڈیگ چہری میں اور وہاں پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور اس حملے کے اندر وہ جہاں بہاق ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبر یہ بھی آ رہی ہے جو مبینہ حبر ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک احرام سمجھ چکا ہے کہ چودری دران صاحب کی جب انتقال کی خبر جب ان کو اندر دند فائرنگ اور مودد گولیاں ان کے جسم سے پر آمل ہوئیں اور جب یہ خبر ان کے گھر تک پہنچی ان کی والدہ تک پہنچی تو مبینہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر جیسے ہی انہوں نے سنی وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں اور انہیں فوراں موقع پر ہارڈ اٹیک ہوا اور وہ بھی موت کی آغوش میں جا پہنچی ہیں اور وہ بھی انتقال کر چکی ہیں یہ حبر بڑی افسوسناک خبر تھی ناظرے یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے جو خبریں بیک ہوئی ہیں تو سب سے پہلے وی لوگ کر کے آپ کے ساتھ شرک کر رہا یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گرتی کے پر پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کے کسی سیاستان کی اوپر کسی پولیٹیکل لیڈر کی اوپر حملہ نہ ہو الیکشن کمیشن کے بقول کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تب بھی پاکستان کے اندر مدد جگہ واقعات ایسے ریکارڈ کیے گئے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش ہے آج چودری درازہ پنڈی کے اندر وہ شخصیت پنڈی کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی جانباز شخصیت واقعی جانباز اور وفادار شخصیت جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی پنڈی کے اندر مافیا کو شکستی انہوں نے پنڈی کو جو ہے وہ غیر قانونی کاموں سے انہوں نے پاک کرنے کی بھرپور کوشش ایک دبنگ لیڈر اور ایک دبنگ ایم پی اے کے طور پر وہاں پر وہ جانے جاتے ہیں اور آج دیکھنے اب ہو کیا سکتا ہے یا تو پھر خدا نخواستہ یہ ان کے دشمنوں کا کام ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سیاست کے تنازات میں آ کر کزد میں آ کر وہ آج زندگی کی بازی آر گئے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو شاید چودری ادنان صاحب کو نا پسند کرتے تھے ان کے اچھے کاموں کے وجہ سے شاید چودری ادنان صاحب کسی کے معافیہ کے رستے کی رکاوٹ تھی جنہوں نے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی اور آج وہ شاید اس مقصد کے اندر کامیاب بچا آ نہیں سکی اب دیکھتے ہیں کہ مزید اطلاعات کیا آتی ہیں اور پینڈی سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے تو ان کی والدہ کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن ہمیں دے سکے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ معاملہ کیا اور اس حوالے سے کسی کے پاس اپ ڈیٹس موجود ہیں کی ریزن کیا ہو سکتی ہے وہ بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ڈیٹیئر میں ہوتا دیجئے گا تاکہ دیگر جو ہمارے ناظرین نے ان کے ساتھ اگلے ویڈاگ کے اندر وہ تمام ترسیزیں ڈسکرس کرتے ہیں وقتی جو خبر تھی ہم نے آپ کے ساتھ شکی اس کے حوالے سے جو بھی کوئی مصدقہ اطلاعات جو خبر ملتی ہے انشاءاللہ اللہ وہ بھی اپنے ویڈاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ چودری دران صاحب کو کی مغفرت فرمائے اور میں قانون نافذ کرنے والے داروں سے ضرور کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو وہ پکڑ کے جو اس معاملے اس گنونے فیل کے اندر ملویس رہے ہیں جو دیدران کے قتل کے اندر ملویس ہیں ان کو کیفرک کردار تک جلد اس جلد پہنچایا جا سکے آپ کیا رہے تھے زورت جی کا ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمیں تجھ کا اجازت اللہ حافظ